کبھی گوھر کیا ہے کہ جو لوگ بہت کم بولتے ہیں وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کے سامنے بہت زیادہ بولتے ہیں باتیں تو سبھی کے ساتھ کر لیتے ہیں لیکن اب بھروسہ کسی پر نہیں ہوتا ہمیں نظر انداز کرنے والوں سے ہم نظرے بھی نہیں ملاتے زندگی میں ایک ہی اصول رکھو یاری میں گداری نہیں اور گداروں کے ساتھ یاری نہیں اگر غلط کو غلط کہنے کی شمتہ نہیں ہے تو آپ کی طاقت اور ہمت دونوں بیکار ہیں زندگی میں ایٹیٹیوڈ ایسا وناو جو جیسا ہے اسے اسی بھاشا میں سمجھاؤ ایک رشتہ ایسا بھی ہونا چاہیے جسے ہم اپنا ہر دکھ اور ہر شکایت بتا سکیں سچا پیار صرف وہ ہی لوگ کر سکتے ہیں جو کسی کا پیار پانے کے لیے ترس چکے ہوں کون کہتا ہے کہ وقت بہت تیز چلتا ہے کبھی کسی کا انتظار کر کے دیکھو پتا چل جائے گا کہ وقت کتنا دھیرے چلتا ہے زندگی ہماری یوں ستم ہو گئی کشی نہ جانے کہاں دفن ہو گئی لکھی خدا نے محبت سکی تقدیر میں جب ہماری باری آئی تو سیاہی ختم ہو گئی ہم جھکتے ہیں کیونکہ ہمیں رشتے نبھانے کا شاک ہے پرنا غلط تو ہم کل بھی نہیں تھے اور آج بھی نہیں ہیں جب لوگ آپ کی نقل کرنے لگے تو سمجھ لینا کہ آپ جیون میں سفل ہو رہے ہیں یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے جناب کسی کو چاہنے والے ملتے ہیں تو کسی کو بھاو کھانے والے ملتے ہیں ہم تو ہستے ہیں دوسروں کو ہسانے کے لیے ورنہ زکم تو اتنے ہیں کہ ٹھیک سے رویاں بھی نہیں جاتا لوگ کرتے ہیں تلاش خوبصورت چہرے کی اگر خوبصورت دل دھونتے تو کبھی دوکھا نہیں ملتا دنیا میں سب سے تیز رفتار دعاوں کی ہوتی ہے زبان تک پہنچنے سے پہلے یہ رب تک پہنچ جاتی ہے وقت کب کیا رنگ دکھائے ہم نہیں جانتے ورنہ جس رام کو رات کو راجہ ملنے والا تھا اسے صبح بنواس نہ ملتا آپ کتنے بھی اچھے انسان کیوں نہ ہوں آپ ہمیشہ کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ضرور ہوتے ہیں جس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے اس کا نام زندگی ہے اور جس کی فل گیرنٹی ہے اس کا نام موت ہے دوسروں پر نربھر رہنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہ پاتے ہیں اسی لیے اس لائق بنیے کہ اپنی ضرورتوں اور اچھاؤں کو آپ خود پورا کر سکو کسی کو اپنا اتنا بھی وقت مت دو کہ وہ وقت آنے پر آپ کی اہمیت ہی بھول جائے جو تمہیں سمجھتا ہو اور وقت آنے پر سمجھاتا بھی ہو اس سے بہتر ہم سفر اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو انسان نیم بنا کر آج کا کام آج کرے گا دیکھنا وہ انسان ایک دن پوری دنیا پر راج کرے گا آج کل لوگ دل سے دی ہوئی عزت سے خوش نہیں ہوتے بلکہ دکھاوے کی چاپلوسی کرنے والے لوگوں سے گرم محسوس کرتے ہیں اکثر لوگ مہان بننے کے چکر میں انسان بننا ہی بھول جاتے ہیں جندگی تبھا کرنے والے شب کل سے کروں گا پیسو کی قیمت تب ہی پتا چلتی ہے جب اسے خود کمانا پڑتا ہے جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ کہ ہم سب مٹی کے بنے ہیں میں ایسے کئی اپنوں سے واقف ہوں جو پتھر کے بنے ہیں انسان کے چہرے پر کبھی مت جانا جناب چہرے سے بڑا نکاب اور کوئی نہیں ہو سکتا سلاح سب کی سنو پر کرو وہ جس کے لیے آپ کا ساحس اور آپ کا ویویک سمرتھن کرے قسمت پہ ہی نہیں بلکہ کڑی محنت پہ بھروسہ کرو دیکھنا ایک دن ضرور سفل ہو جاؤگے سمبھاؤ اور اسمبھاؤ کے بیچ کی دوری ویقتی کی سوچ اور کرم پر نربھر کرتی ہے جس کی فطرت ہمیشہ بدلنے کی ہو وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا چاہے وہ سمیہ ہو یا انسان ہو اکیلے بیٹھ کر رونا بھی موت سے کم نہیں جہاں پر سوال بھی اپنے ہوتے ہیں اور جواب بھی اپنے ہی ہوتے ہیں درد کی بھی ایک اپنی ہی ادا ہے وہ بھی سہنے والوں پر ہی فدا ہے چاہے کتنا بھی ہس لو کھیل لو دنیا کے میلے میں لیکن جو دل میں بسا ہو وہی یاد آتا ہے اکیلے میں اس سے تھوڑی وفا کیجئے جو آپ کو درد دے اسے دفع کیجئے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بولنے کا دم رکھتا ہوں تب ہی تو دشمن زیادہ اور دوست کم رکھتا ہوں انسان نہیں بولتا اس کے دن بولتے ہیں جب دن نہیں بولتے تو انسان لاکھ بولے لیکن اس کی کوئی نہیں سنتا اکثر زخموں وہی لوگ دے کر جاتے ہیں جو شروعات میں بڑے پیار سے پیش آتے ہیں اب مت کھولنا میری زندگی کی پرانی کتابوں کو ہم جو تھے وہ رہے نہیں اور جو ہیں وہ کسی کو پتا نہیں جلد باجی میں کیا گیا وشواس اور محنت کے بنا لگائی گئی آس ان دونوں کا پرنام دھوکھا ہی ہوتا ہے اگر زندگی میں کبھی ایسا ہو کہ کوئی تمہارے نام کی گلت افواں اڑا دے تو اس افواں کی برواہ مت کرو کیونکہ افواں کے دھوئے وہی سے اڑتے ہیں جہاں تمہارے نام کی آگ لگی ہو جیتنے کے بعد تو ساری دنیا گلے لگاتی ہے لیکن جو ہارنے کے بعد بھی گلے لگائے صرف وہی اپنا ہوتا ہے سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور امیدیں کمزور کر دیتی ہیں اپنی طاقت کے بل پر جینا شروع کیجئے آپ کو آپ سے اچھا ساتھی اور ہمدرد اور کوئی نہیں مل سکتا دل کے ساف اور سچ بولنے والے انسان اکثر اکیلے ملتے ہیں اور یہی حقیقت ہے زندگی کی لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش مت کیجئے آپ خود کو امپروو کیجئے لوگ اپنے آپ امپریس ہو جائیں گے آپ تھوڑا وقت اکیلے رہنا سیکھو تو آپ کو سچ اور جھوٹ صحی اور گلت اپنے اور پرائے ہر بات کی پہچان ہو جائے گی اگر زندگی کا ہر دعو جیتنا چاہتے ہو تو بل سے زیادہ بدھی کا اپیوک کرنا سیکھو کیونکہ بل لڑنا سکھاتا ہے اور بدھی جیتنا سکھاتی ہے قسمت کے کھیل بھی ہزار ہیں جو مل نہیں سکتا اسی سے پیار ہے ایک کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور دوسرا جان دینے کو بھی تیار ہے زندگی میں محبت بھلے ہی کھو جائے لیکن محبت کے لیے کبھی زندگی مت کھونا پہلے علجتے تھے ہر بات پر آپ خاموشی سے ہار مان لیتے ہیں کیونکہ کچھ حادثوں نے ہمیں سمجھدار بنا دیا ہے ہر کسی کو اپنا سمجھنا چھوڑ دے اے دل لوگ وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دیتے ہیں کبھی پیٹ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے اہنکار کے اندھے انسان کو نہ تو اپنی گلتیاں دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی دوسرے انسانوں میں کچھ اچھائی دکھائی دیتی ہے آج تک بہت بھروسے ٹوٹے لیکن بھروسے کی عادت اب تک نہیں چھوٹی اگر کوئی آپ کی امید سے جیتا ہے تو آپ بھی اس کے یقین پر کھرا اتریئے کیونکہ انسان اسی سے امید رکھتا ہے جس کو وہ اپنے سب سے زیادہ قریب مانتا ہے لوگوں سے رشتے نبھا کر بس ایک ہی بات سیکھی ہے اگر کسی کی حد سے زیادہ فکر کروگے تو وہ انسان آپ کو ردی کے بھاو سمجھنے لگ جائے گا جو لوگ دوسروں کو ہر سمائے نیچہ دکھاتے رہتے ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ ایسا کر کے خود کتنا نیچے گر رہے ہیں جو تمہارے اندر گھن پیدا کر دے اسے تیاغ دو پھر چاہے وہ وچار ہو کرم ہو یا کوئی انسان ہو دربلتہ جاننے سے پہلے شترو پر برہار کرنا مرکتا ہے کیونکہ اگر شترو تم سے ادھک شکتی شالی ہوا تو وہ تمہیں اوشہ ہی نشٹ کر دے گا جب آپ کو ہر طرف سے آپ سے جلنے والے لوگ نظر آئے تو مان لیجیے گا کہ آپ جیون میں سفل انسان ہیں زندگی کو خوش ہو کر جیا کرو کیونکہ روز شام صرف سورج ہی نہیں ڈلتا بلکہ آپ کی انمول زندگی بھی ڈلتی ہے تو مسیبت میں اکیلا ہے تو حیرت کیسی کیونکہ ہر کوئی ڈھوپتی کشتی سے اتر ہی جاتا ہے ہاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے پر کچھ لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں مجھے گھمن نہیں ہے کسی بھی بات کا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک رات زندگی میں ایسی بھی ہوگی جس کے بعد کوئی سویرہ نہیں ہوگا دکھ کو بھوگنے سے ہی انسان کو سکھ کے مولیا کا گیان ہوتا ہے پیار میں دوریا کتنی بھی ہو اگر پیار سچا ہے تو سنسار کی کوئی بھی دوری اسے مٹا نہیں سکتی دل جب ایک ہے تو دل میں بھی ایک ہی رکھو عشق محبت نفرت جو بھی ہو حق سے دیجئے برنا رہنے دیجئے احسان مت کر مجھ پر چند ملاقاتیں دے کر گر عشق ہے مجھ سے تو ہر لمحہ میرے نام کر جو ویقتی ہر پل دکھ کا رونا روتا ہے اس کے دوار پہ کھڑا سکھ بھی باہر سے ہی لوٹ جاتا ہے خود میں جھاکنے کے لیے جگر چاہیے میرے دوست برنا دوسروں میں برائی بتانے میں تو ہر شخص ماہر ہوتا ہے چھوڑ دیا ہے ہم نے حساب وقت کرے گا ہماری گنت اور نصیب دونوں ہی کچھے ہیں لوگوں کی باتوں کو سیریس مت لیا کرو کیونکہ وقت بدلتے ہی ان کے بول بھی بدل جائیں گے سمجھوتا کرنا کائرتہ ہے اور ستی کبھی سمجھوتا نہیں کرتا سوچتے ہیں ہم بھی سیکھ لے بے رکھی کرنا سب سے سب کی قدر کرتے کرتے ہم نے اپنی ہی قدر کھو دی ہے تنہا رہنا نظر انداز ہونے سے کئی گناہ بہتر ہے جن کی وفا پر ناز تھا ہم نے ان کے ہمراز بدلتے دیکھے ہیں اور حالات بدلتے ہی لوگوں کے انداز بدلتے دیکھے ہیں آج کے یگ میں سچا پیار ہار رہا ہے اور خوش وہی ہے جو دس جگہ مو مار رہا ہے مجھ سے دکھاوے کی محبت جتانے کا کوئی فائدہ نہیں میرا دل تو وہیں بکے گا جہاں میرے جس باتوں کی قدر ہوگی میں کل کیا تھا یہ کچھ لوگ جانتے ہیں پر میں کل کیا بنوں گا یہ پوری دنیا جانے گی درد کے سوا ملا ہی کیا ہے مجھے اپنوں سے بھی اور سپنوں سے بھی اتنے قابل بنو کہ کوئی آپ سے یہ نہ بول سکے کہ میرے بنا تیرا کیا ہوگا میری یہ شاعریہ گواہ ہے کہ دل لگانے والے تباہ ہیں مشکلیں ہمیں تب دکھائی دیتی ہیں جب ہمارا دھیان اپنے لکشہ پر نہیں ہوتا کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ رہنا بھی مشکل ہوتا ہے اور ان کے بغیر رہنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے ہر نئی شروعات انسان کو تھوڑا ڈراتی ہے پر یاد رکھنا سفلتا مشکلوں کے بعد ہی نظر آتی ہے کوشش اتنی ہے کہ کوئی روٹے نہ ہم سے ورنہ نظر انداز کرنے والوں سے ہم نظر بھی نہیں ملاتے انسان کوشش یہی کرے کہ وہ دوسروں کی گلتیوں سے سیکھ لے کیونکہ کسی کے پاس بھی اتنا جیون نہیں ہے کہ وہ گلتیاں کر کر کے سیکھے جب کوئی آپ کو اندیکھا کرنے لگ جائے تو ایک بات کہوں آپ خاموشی سے اس کی زندگی سے ہی دور چلے جانا بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں سمجھ اور سمجھ ایک ساتھ ملتے ہیں کیونکہ اکثر سمجھ پر سمجھ نہیں آتی اور جب سمجھ آتی ہے تو سمجھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے مجھے ان لوگوں سے دکت نہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے مجھے دکت ان لوگوں سے ہیں جو مجھے پسند کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں یہاں ہر کسی کو دراروں میں جھانکنے کی عادت ہے اگر دروازہ کھول دو تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا گلتی پیٹ کی طرح ہوتی ہے اوروں کی تو دکھتی ہے پر اپنی نہیں دکھتی جس کی جیسی نیت ویسی کہانی رکھتا ہے کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے دنیا میں رہنے کی دو سب سے اچھی جگہ یا تو کسی کے دل میں رہو یا کسی کی دعاوں میں رہو خطرہ دشمنوں سے نہیں بلکہ آس پاس کے لوگوں سے ہوتا ہے کیونکہ ناؤں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے چھیت کے کارن ڈوبتی ہے کبھی کبھی اپنے ہی اپنوں کا ایسا تماشا بناتے ہیں کہ وہ اپنا کہلانے کے لائک ہی نہیں رہتے پیار کبھی بھی کسی سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بدھی برشت ہونے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہم جو ہیں وہ صرف ہم جان سکتے ہیں لوگ تو بس اندازہ لگا سکتے ہیں کوئی نہیں مرتا کسی کے بغیر ہر کسی کو جینے کی نئی وجہ مل ہی جاتی ہے دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ اچھا ہمسفر ہوتا ہے جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے ہم بدلے نہیں ہیں بس دنیا کو سمجھ چکے ہیں اپنا بھی ایک اصول ہے سوال جس بھاشا میں کروگے جواب اسی بھاشا میں ملے گا محبت کا مزا تو پاگلپن میں ہے سمجھداریوں میں تو عشق گھٹن بن جاتا ہے ہم ہم ہیں جناب پھر آپ کوئی بھی ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جو ہردے سے دیا جا سکتا ہے وہ ہاتھ سے نہیں اور جو مون سے کہا جا سکتا ہے وہ شبدوں سے نہیں دکھاوے کے شریف بننے کی عادت نہیں ہے ہماری شبد اچھا ہو یا برا کھلے آم بولتے ہیں ٹوٹا ہوا دل اور گڑتے ہوئے آنسو کی قدر رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر شانتی چاہیے تو دوسروں کی شکایت کرنے سے بہتر ہے آپ خود کو بدل لو کیونکہ پوری دنیا میں کارپیٹ بچھانے سے خود کے پیروں میں چپل پہل لینا زیادہ آسان ہوتا ہے سب کہتے ہیں کہ دنیا مطلبی ہے لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں بھی مطلبی ہوں جیون میں کچھ لوگ ایسے بھی مل جاتے ہیں جو انجانے ہو کر بھی اپنوں سے بڑھ کر اسنے اور سممان دے جاتے ہیں اور کچھ اپنے ہو کر بھی زندگی میں دوخہ دے جاتے ہیں ایک نیا سبق سیکھا ہے زندگی سے آپ کسی کی جتنی قدر کروگے آپ اتنا ہی پریشان رہوگے زندگی نے ایک بات سکھائی ہے جو آپ سے بات کرنا بند کر دیتا ہے پھر وہ دوسروں سے آپ کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے کھل کر اڑھنے کا شوق ہمیں بھی ہے زندگی مگر ذمہ داریوں نے چکڑ کے رکھا ہے امر چاہے کوئی بھی ہو زندگی روچ کوئی نہ کوئی سبق ضرور سکھاتی ہے جب انسان اکیلے چلنا سیکھ لیتا ہے تو کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی ایک انسان پر اندھا بھروسہ کر کے دیکھو پھر وہی ویکتی سکھائے گا کہ کسی پر اندھا بھروسہ کیوں نہیں کرنا چاہیے آپ کا پریوار کتنا امیر ہے یہ معنی نہیں رکھتا آپ کا پریوار کتنا خوش ہے یہ معنی رکھتا ہے جیون کا وہی رشتہ سچھا ہے جو آپ کی پیٹ پیچھے بھی آپ کو سمبان دے نصیب نصیب کی بات ہے کوئی نفرت دے کر بھی پیار پاتا ہے اور کوئی بے پناہ محبت دے کر بھی اکیلا رہ جاتا ہے آسان نہیں ہے اس شخص کو سمجھنا جو جانتا سب کچھ ہے لیکن بولتا کچھ بھی نہیں جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے ان سپنوں کا ٹوٹنا ہی بہتر ہے جنہیں دیکھ کر انسان ہی ٹوٹ جائے کسی کی اتنی ہی قدر کرو جتنا وہ آپ کی کرتا ہے بے حساب قدر آپ کا سکون تباہ کر دے گی جب زیادہ ہسنے اور بولنے والا انسان اگر چپ ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ وہ اندر سے ٹوٹ گیا ہے کتنا یقین کرو جھوٹے لوگوں پر اس دنیا کے لوگوں نے اندر سے دل ہی نکال دیا ہے بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے پاس بیٹھے انسان کو کبھی چھوٹا محسوس نہ ہونے دے جیون میں ان سپنوں کا کوئی محتو نہیں جن کو پورا کرنے کے لیے اپنوں سے ہی چھل کرنا پڑے سب کو دلاسہ دینے والے لوگ اپنے دکھوں میں ہمیشہ اکیلے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے جینے کا نام ہی زندگی ہے اسی لیے وقت انہیں دو جو تمہیں دل سے چاہتے ہیں سستی چیزیں اور گھٹیا لوگ شروع میں ہمیشہ اچھے لگتے ہیں ہم کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتے جتنا ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں آج کے زمانے میں خوش وہی ہے جو دوسروں سے نہیں صرف خود سے مطلب رکھتا ہے زندگی نے ایک بات سکھائی ہے دوستی کرو یا پیار کرو لیکن امید کسی سے مت کرنا مکمل کہاں ہوئی کسی کی زندگی آدمی کچھ کھوتا ہی رہا کچھ پانے کے لیے جنہیں پتا ہے کہ اکیلہ پن کیا ہوتا ہے وہ لوگ ہمیشہ دوسروں کے لیے حاضر رہتے ہیں سب کی اصلیت سے واقف ہیں ہم خاموش جرور ہیں لیکن اندھے نہیں ہیں اکثر انہی لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں کا دل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں بات تھوڑی کروی ہے لیکن سچی ہے اس دنیا میں جو انسان درد چھپانا سیکھ گیا وہ سچ میں جینا سیکھ گیا جن کا دل بڑا ہوتا ہے نا ان کو درد بھی بڑے ہی ملتے ہیں وقت اگر ایک سا رہتا تو پھر اپنوں کی بہچان کیسے ہوتی کچھ تو ہمارے اتنے شب چنتک ہوتے ہیں کہ ہمارا شب ہوتا ہوا دیکھتے ہی چنتہ کرنے لگتے ہیں زندگی میں کچھ اچھے دوستوں کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ ہر وقت محبت ساتھ نہیں دیتی بھول ہونا تکرتی ہے مان لینا سز کرتی ہے اور اسے صدھار لینا پرگتی ہے ہم خاموش تب ہوتے ہیں جب ہمارے اندر بہت شور ہوتا ہے کچھ درد زندگی میں ایسے ملے جنہوں نے جان بھی لے لی اور زندہ بھی چھوڑ دیا ہینا بنایا ہے عشور نے ہر کسی کو پر چمکنا وہی ہے جو تراشنے کی حد سے گزرتا ہے کبھی پرستیوں کے ہاتھوں کی کٹ پٹلی نہ بنیں کیونکہ آپ اپنے حالات بدلنے کا دم رکھتے ہو ہم سفر چاہے گریب ہو پر اچھا ہونا چاہیے جو آپ کی عزت کرے کیونکہ گریبی تو کٹی جا سکتی ہے پر کسی برے انسان کے ساتھ زندگی کٹنا بہت مشکل ہوتا ہے کبھی چٹھی کبھی راکھی کبھی منی آرڈر آتے تھے وہ دن کچھ اور تھے جب ڈاکیے بھی خوشیاں لاتے تھے سمندر جیسی ہے اپنی پہچان اوپر سے خاموش مگر اندر سے توفان ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں کوش سبق زندگی اور رشتے سکھا دیتے ہیں ہر انسان میں کوئی نہ کوئی پرتبہ ضرور ہوتی ہے لیکن لوگ اسے دوسرے جیساں بننے میں نشٹ کر دیتے ہیں سوچ اگر خوبصورت ہو تو سب کچھ اچھا نظر آتا ہے اپنے آج کو یہ سوچ کر مت برباد کرو کہ میرے پاس بہت سارے کل ہیں اسی صحیح انسان کے ساتھ اتنا بھی غلط مت کرنا کہ اس کے ساتھ یہ گئے دوکھے کا پچتاوا آپ کو ساری زندگی کرنا پڑے جس میں نقصان سہنے کی طاقت ہو وہی منافع کما سکتا ہے پھر چاہے وہ کاروبار ہو یا رشتے ہو دنیا میں چاہے ہزار رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناو کہ جب وہ ہزاروں تمہارے کلاف ہو جائیں لیکن وہ ایک ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہے ریم اگر سچا ہوگا تو وہ آپ کی پرکشہ نہیں بلکہ پرتیکشہ کرے گا کتنے عجیب لوگ ہیں بات کو پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں اسی کی زندگی میں اگر آپ کو بار بار جلیل کیا جاتا ہے تو اس کی زندگی سے آپ ایسے نکل جاؤ جسے کبھی تھے ہی نہیں غصہ بھی انہی پر کرو جس پر آپ کو یقین ہو کہ وہ تمہیں منا لے گا رونے سے درد ختم نہیں ہوتا لیکن دل کو سکون ضرور ملتا ہے رشتے نبھانے کیلئے خوبصورت نہیں بلکہ سمجھدار ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے پہنکار بھی آوشک ہے جب باتیں ادھکار چرطر اور سممان کی ہو زندگی میں پیسے اور پاور کو نہیں سوابھاؤ اور سمبندھوں کو اہمیت دینی چاہیے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے سوچنے کے بجائے میں کیا کر رہا ہوں یہ سوچنا شروع کر دیجئے ایک تیرہ ہی پیار سچا ہے ماں اور اوکی تو شرطیں ہی بہت ہیں جب زندگی کی گاڑی سہی پٹری پر ہوتی ہے تو سب ساتھ چلتے ہیں لیکن جب ذرا سا راستہ خراب ہوتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں دیتا چاہنے والے تمہیں ہزاروں ملیں گے لیکن پرواہ کرنے والا ہر کوئی نہیں ہوتا اب مجھے راست آ گیا ہے اکیلاپن اب آپ اپنے وقت کا اچار ڈال لیجئے دوستی کے بعد محبت ہو سکتی ہے لیکن محبت کے بعد دوستی کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ دواں مرنے سے پہلے کام آتی ہے مرنے کے بعد نہیں شطرنج میں وزیر اور زندگی میں زمیر اگر مر جائے تو سمجھو کھیل ہی ختم پڑان تو بھرنا ہے چاہے جتنی بار گرنا پڑے سپنوں کو پورا کرنا ہے چاہے خود سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے